دوستو پچھلے کچھ سالوں سے ابھی ڈرائگن فروٹ فارمنگ کی طرف ہمارے کسان بھائی کافی اٹریکٹ ہو رہے ہیں یہاں دو سین ہوتے ہیں ڈرائگن فروٹ کی فارمنگ میں کچھ سکسس ہو جاتے ہیں کچھ فیل ہو جاتے ہیں یہاں سکسس فارمر کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے یعنی سفل کسان کے بارے میں ڈرائگن فروٹ کی فارمنگ میں ایسا فل کسان اور ایسا فل فارم کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا اگر کسان اس میں ڈرائگن فروٹ کی فارمنگ میں فیل ہو رہا ہے تو اس کا ریزن بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فیل کیوں ہوئے ہم ریسنٹی ویتنام کی ویجٹ کر کے آئے جہاں ہم نے سکسیس فارم دیکھے وہاں اس طرح کے ہم نے فیلیر فارم بھی دیکھے ان کا ریزن جاننے کی بھی کوشش کی تاکہ ہم اس طرح کی کھیتی میں اصفل نہ ہو اور ان سے کچھ سیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان فارم کی ایسی بری حالت ہوئی تو ہوئی کیوں اور ہم اس چیز سے کیسے نجات پا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کسان بھائیوں کے چھوٹی سی اپیل اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے اگر ہمارے دوارہ کیا ہوا کام آپ کو پسند آتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اس طرح کا کونٹینٹ آپ کے لیے لے کے آنے کے لیے تو چلیے میں ویڈیو میں زیادہ ڈیلے نہیں کرتا اور ویڈیو کو میں شروع کر لیتا ہوں دوستو ابھی تک آپ نے سکسس فارم تو دیکھتا ہوں گے کافی سارے ویتنام کی کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھتے ہوگی ہم نے بھی کافی ساری ویڈیوز پبلش کی ہے آج آپ کو ایسے فارم دکھاتا ہوں یتنام میں جو فیل ہو گیا ہے کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے اب اس کو اکھاڑنے کی تیاری ہے کچھ فارم باجو میں نے نیو پلانٹیشن کر بھی دیا ہے کیا ریزن تھا چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں فارم دیکھ پا رہے ہیں یہ کافی لمبا چوڑا فارم ہے آگے تک پروڈکشن بھی تھوڑا بہت آیا لیکن آپ دیکھیں اس کی حالت پورا فنگس نے اس کو ڈیسٹوئے کر دیا یہ کافی پورانی ورائٹی لگ رہی ہے ان کی اور پورا فارم فیل ہے فروٹنگ بھی نہیں توڑ رہا ایسے چھوڑ دیا اس کو لاوارس کی طرح یہ دیکھیں پورا فارم دیسٹوئے گھٹنے گھٹنے گھاس کھڑی ہوئی ہے ابھی تک آپ نے سکسس فارمز لیکھے ہوں گے لیکن فیلیر بھی دیکھیں انہوں نے ہمارا من نہیں کر رہا اندر گسنے کا کیا پتا پانی بھی ہے اور ڈینجر لگ رہا ہے تھوڑا یہاں پہ میں آجون کر کے دکھاتا ہوں کافی فروٹنگ بھی لگا ہوا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ڈیمیج ہو رہا ہے سڑ رہا ہے لیکن کوئی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جہاں سکسس ہے مہاں فیلیر بھی ہے تو یہاں دونوں سینیریو آپ کو دھیان میں رکھنے چاہیے یہ کارن کیا ہوتا ہے کتنی اچھی سیکنوپی بنیوئی تھی لے یہ فنگس کے کارن میں پورا ڈیسٹروئی ہو گیا دیکھیں آگے تک آپ کو دکھاتا ہوں کھما کے اندر گھسنی پا رہے ہیں کیونکہ وہ جیدہ گھاس ہے اور تھوڑا رسک ہے یہ دیکھیں پورا فارم ڈیسٹروئی ہو چکا ہے جو یہ فیلیر بھی اس طرح ہے جو آپ دھیان نہیں دیں گے فارم پہ آئیں گے نہیں فیلڈ میں دیکھیں گے نہیں تو یہ فنگس اس طرح سے آپ کے پورا فارم پہ کو ڈیسٹروئی بھی کر سکتی ہے اچھا پروڈکشن آتا کافی پورانا فارم لگ رہا ہے ایسے نیا فارم نہیں لگ رہا ہے بہت پورانا فارم ہے فنگس کا اگر ٹائم لی کیور نہیں کرتے تو فنگس بڑھتی چلی جاتی اور دیکھیں کینوپی کا اوپر والا بھاگ پورا ڈیسٹروئی کر دیا تو ابھی وہاں سے نہ تو کوئی سپراؤٹ آ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو کو ڈیسٹروئی کر دیا پورا ٹوٹلی کیا اس حالت سے ہم اس کو ریکوور کر سکتے ہیں جگر ناجی پوچھ رہے ہیں کیا اس حالت سے اس کو ریکوور کیا جا سکتا ہے ریکوور کیا جا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ محنت ہوگی تو پھر موسٹلی اوپر والا جو پارٹ ہے وہ پورا فنگس نے ختم کر دیا کیونکہ اگر سپراؤٹ نکلیں گے بھی تو اوپر والے بھاگ سے آپ کینوپی بنا سکتے ہیں میچے والے بھاگ سے کنوپی نہیں بنے گی تو جہاں تک وہ ڈیمیج پارٹ ہے وہ پورا آپ کو نکالنا پڑے گا یعنی کنی لیئر نکالنے پڑے گی اور بہت کم لیف اس کے اوپر میں رکھے جائیں گے تب جا کے اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں اور اتنی بھوری حالت ہیں میرے حساب سے اس کو نکال دینا ہی بہتر رہے گا آپ کو کس پر اتنا افرٹ ڈالیں گے تو ٹھیک نہیں ہے وہ اگر اس کو ٹائمیلی مینج کرتے تو یہ سب پوسیبل تھا اگر ٹائمیلی کوئی بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں آپ لاپوروائی کرتے ہیں تو اس کو بچا پانا مشکل ہے اب یہاں دیکھیں یہاں اوپر میں پوری بیل وغیرہ چڑ گیا ہے لیکن اس کے نیچے میں آپ کو فنگل کا انفیکشن کم ملے گا دیکھیں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فنگل کا انفیکشن بہت کم ہے اس کے اندر میں یہ دیکھیں نیا پورا فرم لگایا اسی کے باجو کا چیدونر بھی یہی ہوں گے اسی کے تو یہ پورا فرم دشرو ہے فروٹ بھی فٹ رہے ہیں تو اڑتا ہی نہیں ہے کوئی تو فٹیں گے وہ نیچرل ہے تو یہ فیلیر فرم ہے تو آپ سکس سٹوری تو دیکھتے ہوں گے بہت لیکن فیلیر لوگ دکھانا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ تو ان کی ویڈیو دیکھے گا تو یہ فیلیر کا ابھی اپنا دماغ میں لے کے چلئے اگر اس کی کھیتی کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پاس فیل دونوں کے چانس ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں ٹائمیلی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں طریقے سے کام کرتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے اگر لاپروائی ہے کہ بھائی میں تو ہفتے میں ایک دن یا دو دن آکے دیکھوں گا تو اس طرح کی سیچویشن کے لیے پھر آپ تیار ہو جائیں کوئی منجمنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے گھاز گھٹنے گھٹنے کھڑا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس طرح کے سین پھر آپ کو اپنے فیلڈ پہ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ اگر یہاں بھی اتنام میں آپ پوزیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو نیگٹیو چیزیں بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے اسی کے لیے ہم بیچ میں رکھیں ہماری سکوٹی ہے ہم بیچ میں جا رہے تھے تو یہ فارم دکھائی دیا تو ہم نے روک کے شوٹ کرنے کے لیے سوچا کہ یہاں روک لیتے ہیں اور یہ سین بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو آپ بہت اچھے ہرے بھرے فارم ہی دیکھتے آ رہے ہوں گے کیونکہ ہم بھی جو بھی جا رہے تھے جس کے پاس میں بھی وہ سارے سکسیسفل فارمری تھے لیکن فیلیر کے پاس میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا کہ یہ ریزن بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے فیل کیوں ہوئے کیوں ہے یہ یہاں دیکھئے فنگس کتنی زیادہ ہوگیا فروٹ کے اوپر بھی فنگس کا کتنا اٹیک ہے کوئی سپری نہیں کرتا کوئی پروننگ نہیں کرتا کوئی ایسے علاقہ ورہی میں اس کو چھوڑ دیا ہے اور ڈسٹوئی بھی کرتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ باجو میں اور دکھاتا ہوں آپ کو فارم یہ پورا فارم انہوں نے ڈسٹوئے کر دیا یہ دیکھئے ڈسٹوئے کر کے نیا پلانٹیشن یہ لگا یہ دیکھئے پورا اکھاڑا ہے اس کو لائن سے اکھاڑا ہے آگے تک آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پورا اس کو نکال دیا ہے اور نیو پلانٹیشن اس کے باجو میں یہاں کر دیا گیا ہے کافی لمبا چوڑا ایریہ ہے کافی بڑا ایریہ ہے قریباً یہ ڈیر سے دو اکڑ دو دھائی اکڑ کا پلوٹ ہو گئے اور دو اکڑ کے آس پاس کا پلوٹ وہ ہوگا پھر ایکن چار پانچ اکڑ کا یہ دیکھئے اس کو نکال گئے سڑنے کے لئے چھوڑ دیا ہے وہ جو نالیا تھی بیچ میں ڈرینیج کے لئے اس میں ہی یہ پورا کام ہوگا ہے تو میننجمنٹ اچھے سے کیجئے اگر آپ اس کی کھیتی کرتے ہیں تو اگر ورائٹی کوئی پورانی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈسٹوئے کر دینا چاہیے کہ اس میں پھر زیادہ ایفرٹ لگائیں گے تو وہ آؤٹ پوٹ نہیں ملے گی اور نیا پلانٹیشن بھی ان کا سپراؤٹ کرنے لگا امید یہی ہے کہ یہ ورائٹین کے لئے سکسس ہوگی اور ٹائملی چیزوں کا ایمپلیمنٹ کریں گے تو آگے ان کے ریزلٹ بھی ان کو بہتر ملیں گے تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں پاس ہے تو وہاں فیل بھی ہے اور فیل ہے کیوں یہ کارن تھا اس ویڈیو بنانے کا تو چلئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپے کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی کا بہت بہت دھنیا بات ملتے ہیں